کے ذکر کے لئے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نماز جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا یہاں تک لوایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے اللہ اسے ستر بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے اور عدیث پانک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا جس نے جمعہ کی تعظیم کی اور شبہ جمعہ میں جس نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا حدیث پانک ہے کہ مسجد میں آیا اور لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی منع کیا گیا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو حریرہ سے ایک دن فرمایا اے ابو حریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑی حضرت ابو حریرہ نے اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان میں نے تو جمعہ آپ کی اقتدہ میں آپ کے پیچھے پڑھائے پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی پھر اس کی حضور میں نے تو آپ کی اقتدہ میں جمعہ پڑھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کی اقتدام میں میں نے جمعہ پڑھی تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانتا ہے صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانتا ہے تو جو جمعہ کی برکت ہے نماز جمعہ کی برکت ہے تو صفوں کو چیر کر اور فلان کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے خدشہ ہے کہ کئی وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہی بیٹھ جائے صفوں کو نہ پھلانگے اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو فلانگنا نہ پڑے ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو فلانگ کر مت آؤ جہاں جگہ ملے وہی پر بیٹھ جاؤ اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن دازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتا چل جائے لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں اپنی طرز پر بیٹھتے ہیں اولین بیٹھو بلکہ جب خدا کی رحمت اترتی ہے نماز کے اندر نماز باجمعات میں تو پہلے وہ امام پر اترتی صف سے پہلے اللہ کی رحمت حالت نماز میں جو اترتی وہ امام پر اترتی پھر جو صف امام کے قریب ہوتی اس پر اترتی پھر جو اس صف سے قریب ہوتی اس پر اترتی پھر جو اس کے قریب ہوتی اس پر اترتی یعنی الہ ترتیب اسی لئے صف اول میں نماز پڑھنا یا اولین صفوں میں نماز پڑھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے موسیقی